ایف ایم ڈی سی ایڈمیشن اوپن ٹونی ٹونی تھری ایک زبردست قسم کی آج لیٹس نیوز کے ساتھ میں آیا ہوں اس ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ فیڈرل میڈیکل ڈینٹل کالیج کے ایڈمیشن اوپن ہو گئے ہیں بیسیکلی ایک بار یاد رکھیں یہ فیڈرل میڈیکل ڈینٹل کالیج نہیں یہ تو ہے ہی ہے مگر یہ مشہور ہے بچوں میں بہت زیادہ مگر یہ یاد رکھیں کہ ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں شہید دولفکار علی بھوٹو میڈیکل یونیورسٹی کے زیبیسٹ زیمبو ایس زی اے ایم بی یو اسے ہم بولتے ہیں اس کے ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں اور اس میں تین میڈیکل کالیجز ہیں جس میں میڈیکل اور بیوڈیس کے ایڈمیشن اوپن ہونے جا رہی ہیں اور دوسرا یہ کہ ان میڈیکل کالیجز میں پنجاب کے سٹوڈنٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں بلکہ اس میں پاکستان کے تمام صوبوں سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اس میڈیکل کالج میں جو دو میڈیکل کالج ہیں اس میں جو ہے شیخ زیدہ علیہ بٹوز FMDC اور دوسرا میڈیکل کالج جس میں ہے SKZMDC اس کے نظر کیا ہوتا ہے ایک تو ہو گیا فیڈر میڈیکل ڈینٹل کالج جو بہت شور ہے دوسرا ہے اس میں شیخ زید خلیفہ بن الحیان میڈیکل ڈینٹل کالج بہت مشکل سا نام ہے جس کو ہم شادئے میں بولتے ہیں SKZMDC اور ایک پیڈیس میڈیکل کالج ہے ہنڈرڈ ہنڈرڈ سیٹس ہوتی ہیں بیڈیز کی فکر سیٹس ہوتی ہیں اور اس تمام میڈیکل کالیجز کے جو ایڈمیشنز ہیں اوپن ہو گیا ہے اب میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میڈیکل کالیجز میں جو ہے ایڈمیشنز کب اوپر ہونے جا رہے ہیں اکلوزنگ ڈیٹ کیا ہوگی کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائیڈ ہوں گے ایڈمیشن پروسس کیا ہوگا میرے ڈیٹرمینیشن والا کیا ہوگا اور آپ نے کس ویب سائٹ سے اپنا ایڈمیشن کے لئے اپلائی کر سکیں گے اور لاسٹ ایر کا جانیں گے ہم کلوزنگ میریٹ اور پی سٹرکچر اس سال کا اور اس کے ساتھ ست ہم دیکھیں گے کس صوبے کی کتنی سیٹس اس میڈیکل کالیجز میں موجود ہیں تو میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو آپ نے کل دیکھی تھی جس پہ میں نے آپ کو دو ہزار وائس کا ایڈمیشن شیڈول بتایا تھا باقی تقریب انفارمیشن سیم ہوگی مگر جو شیڈول میں اس پر ڈسکس کروں گا وہ دو ہزار تیس کا جو لیٹس شیڈول آج ریلیز کیا گیا ہے ابھی فیڈرل میڈیکل نیٹر کالیج کی ویب سائٹ پہ نہیں آیا مگر انیوز پیپر میں یہ شیڈول جو ہے جاری کر دیا گیا ہے آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر سکین کی طرف جہاں پر ہم اس کالیج کے جو ایڈبیشنس کے بارے مکمل تفصیلات کو دیکھیں گے کمپیوٹر کے سکین پر جانے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آتی جاتا ہے اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور چلتے ہیں کمپیوٹر سکین کی طرف جہاں پر آپ لوگ ٹیک سکیں گے اب ہم آ جاتے ہیں شہید جس کے تین کالیجز ہیں اب ان تین میڈیکل کالیجز کو ہم ڈسکس کریں گے پہلا میڈیکل جو کالیج ہے وہ ہے ایف ایم ڈی سی دوسرا میڈیکل کالیج ہمارے پاس ہے زیڈ کے ایم ڈی سی اور تیسا ہمارے پاس کالیج ہے سکول آف دینسٹی اسلام آباد اور جو ایڈ آیا ہے ابھی آپ لوگوں کو وہ ایڈ دکھا دیتا ہوں کہ کون سا ایڈ ہے یہ ایڈ ہے ہے یہ تھوڑا سا بلہ رہا ہے یہاں پہ صحیح طریقے سے آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوگا تو میں نے اس میں سے ہی انفرمیشن جو ساری کر لی ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے پڑھنے میں بڑھنے میں آپ لوگ کو آسانی ہو جائے پیل اپل ایک ایمپورٹن اناؤنسمنٹ ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جو سٹوڈنٹس کے پی کے اور سینڈکوڈو میں شائل رکھتے ہیں ان ایمپورٹنس کے اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ یہ بھی اس میڈیکل کالج میں آنلین اپلائی کر سکتے ہیں جو شیڈول دیا ہوا ہے اسے شیڈول کے آقارڈنگلی ان کا بے شک ان کا جو ٹیسٹ ہے ایمڈی کیٹ کا جو ریکنڈکٹ ہوگا تقریباً چھبیس نومبر یا انیس نومبر کی جو ڈیٹ ہے اس پہ ریکنڈکٹ ہوگا اور جو ٹیسٹ کا جب ریزلٹ آ جائے گا ریکنڈکٹ ٹیسٹ کا تو وہ پھر اس ریزلٹ کو اپ ڈیٹ کریں گے تو اس لیے ابھی ان بچوں نے بھی جو صوبہ سینڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور کیا پی کیسے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اپنے آہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنا ایمڈی کیٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ بعد میں اپ ڈیٹ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم چلتے ہیں نیکس کہ اس کا ایلیجیبیٹی کیا کیا ہے ایلیجیبیٹی کیا سمپل سا ہے سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے آپ لوگوں کے ایف ایسی میں اور فیفٹی فائی پرسنٹ آپ لوگوں کے مارکس ہوں ایمڈی بی ایس میں اور فیفٹی پرسنٹ بھی ایلیجیس کے لیے رکوائر ہوتا ہے اور اس میں سب سے اہم بات جو ریزلٹ ہے ایمڈی کیٹ دو ہزار بائیس کا وہ ویلیڈ نہیں ہوگا تو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر جس میں آپ لوگ میرے آہ وہی ہے جو کہ آپ کا ایو ایس میں کریٹیریہ ہے کہ ٹین پرسنٹ جو ہے وہ آپ کا میٹریک فورٹی پرسنٹ ایپ ایسی اور ایمڈی کارڈ کا ففٹی پرسنٹ ہوگا ایگریگیٹ آپ لوگوں کے پاس اپنا بنا ہوا ہوا بھی ہوگا اب ہم چلتے ہیں ایمپورٹنٹ سیگمنٹ کی طرف وہ یہ ہے اس ویڈیو میں ڈاکومنٹس آپ لوگ کو کون کون سے ضرورت ہونے جا رہے ہیں اس میں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کے پاس پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ہونا چاہیے جس کا بیک گراؤنڈ بلو ہونا چاہیے سی این ایس یا سمارٹ کار سٹوڈنٹ کا ہونا چاہیے اپنا اریجنل ہو میٹریک اور ایف ایس سی کے جو ڈاکومنٹ ہیں آپ لوگوں کے میٹریک اور ایف ایس سی کے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ آئی بی سی سی سے اٹیسٹڈ ہوں تو اچھی بات ہے ادھر بوٹ سے لازمی طور کے اوپر اٹیسٹ ہونے چاہیے اپلائی کے وقت ڈومی سائل آپ لوگوں کا ہونا چاہیے ضروری ہے حل بچے کا ڈومی سائل ہونا چاہیے اور ایم ڈی کیٹ دو ہزار پیس کا جو بھی ریزرٹ آپ کا ہے ایو اچ ایس کا ہے آپ کا بلوزستان کا ہے آپ کا دو جنورسٹی کو ہوگا جو بھی ریزرٹ آپ کے پاس موجود ہے آپ نے اس ریزرٹ کا سکرین شارٹ بھی اپنے پاس رکھنا ہے اور ان تمام چیزوں کے علاوہ ایک بینک چلان بھی آپ لوگوں کو پے کرنا پڑے گا اور اس میں ایک بات آپ کو بتایا جو جب آپ لوگ ایم ڈی بی آس اور بیوڈی ایس کے ایڈمیشن کے لئے اپلائی کریں گے تو یہاں پر ایک بات یاد رکھی گا ہے کہ سیپریٹ سیپریٹ ایپلیکیشن آپ کو دینی پڑے گی یہاں پر ٹھیک ہو گیا مذہب ایم ڈی بی آس کے ایپلیکیشن ہوگی اور بیوڈی ایپلیکیشن کے کو دینا ہوگی ایڈیشن ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹس کوٹے پہ اپلائی کر رہے ہوں گے جو سٹوڈنٹس کوٹے کے سیٹ پہ اپلائی کریں گے آہ فیڈرل گوڑٹ ایپلائی کا کوٹ ہوگا یا ڈیسیبل کوٹ ہوگا ان کو اپنے آہ جو سیٹیفیکٹ ہے وہ بھی دینے پڑیں گے فیڈرل گوڑٹ ایپلائی کو والے والے میں جو بچے ہوں گے ان کو اپنے پیرنٹ کا فیڈرل آہ جو جس ڈپارٹمنٹ میں وہ فیڈرل کی گورنمنٹ کے جاب کرتے ہیں انہیں اس ڈپارٹمنٹ کا ایک سٹوڈیفیکٹ ایشو کیا جائے کرتا ہے فیڈرل ڈپارٹمنٹ تو وہ اپلوڈ کرنا پڑے گا اور ڈیسیبل والے بچوں کو اپنا ڈیسیبلٹی کا سٹوڈیفیکٹ جو ہے جو کہ آہ اپنا پرویس گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ سے جو ان کے پاس ہوگا اس سے ہی ٹیسٹ کروانا ہے یہ کسی بھی میڈیکل پٹیشنر سے آپ ڈیسیبل کا سٹوڈیفیکٹ نہیں بنوانا سکتے اگلے سلائٹ کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ایڈمیشن کا پورسیجر کیا ہوگا یہ بھی ایک اہم ایشو بچوں کا ہوتا ہے ایڈمیشن جو ہوں گے وہ ویب سائٹ جو ان کی افیشل ویب سائٹ ہے ڈبل 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 ڈیو ڈاٹ ایس زی اے بی ایم ڈیو ڈاٹ ایڈیو ڈاٹ پی کے یہاں پر آپ کو ایک لنک دیا جائے گا جہاں سے آپ لوگ اپلائی کر سکیں گے اپلیکیشن جو ہوگی وہ آن لائن لی جائے گی آپ لوگوں سے اس کے علاوہ آہ آپ لوگوں کا جو ہوگا اپلیکیشن فارم جب آپ لوگوں نے فیل کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ لوگ اپنا ایک اکاؤنٹ بنائیں گے اپنے سین اے سی کے بیس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے آپ وہاں پہ جی میل ایڈریس دیں گے اپنا آئی ڈی پاسپورٹ دیں گے اور جو کہ آپ کو یاد بھی رکھنا ہوگا جیسے آپ نے اپنے 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 اکاؤنٹ کیا تھا اپنا لائن آئی ڈی جو کریئر کیا تھا اس کے بعد اپنے پروسیجر میں کیا ہوگا جب آپ لوگوں کا اکاؤنٹ بن جائے گا تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے وہاں پہ جو سٹیپس ہوں گے اپلائی کرنے میں اس پر سب سے پہلے آپ لوگوں پرسلا انفرمیشن دینی ہوگی جو اس نمبر پر آپ کو امڈیکیٹ کا انفرمیشن دینی ہوگی اگڈام اکنے پر انفرمیشن دینی ہوگی اور سکینڈ کا پس جو آپ کی ڈاکومنٹس کی ہیں وہ آپ لوگوں کو اپلوڈ کرنے ہی پڑے گی اپلیکیشن جو ہے وہ میڈیکل کے لیے ایم بی بی ایس کے لیے سیپریٹ اور ڈینٹل کے لیے بھی سیپریٹ آپ کو اپلیکیشن دینا ہوگی اس کے علاوہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپلائی کریں گے تو چلان فارم آپ کے پاس آئے گا اس چلان فارم کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا وہ چلان فارم جو ہوگا ایم بی بی ایس کے لیے تین ہزار کا بی ڈی ایس کے لیے تین ہزار کا علیدہ علیدہ چلان فارم آپ کو پی کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد جب آپ لوگ پر وہ چلان فارم آ جائے گا تو آپ نے وہ چلان فارم بینک میں سمیڈ کر آ کے دوبارہ اپلوڈ کرنا پڑے گا ایم بی بی ایس کی فیس آپ کے سامنے تین ہزار پہ اور بی ڈی ایس کے لیے سے آپ نے تین ہزار پہ فیس ہوگی اور اس میں یہ بات سن لیں جب آپ لوگ ایف ایم ڈی سی کا اپلائی کر رہے ہوں گے شور کر لینا ہے کہ آپ کے اپلیکیشن میں کسی بھی قسم کوئی مستیک نہیں ہے اب ہم چلتے ہیں انسٹرکشنز کیا ہیں انسٹرکشنز یہ ہیں کہ آپ لوگوں نے کسی بھی قسم کا کوئی بھی ہارڈ کاپی جو ہے وہ سمیٹ نہیں کرنی آپ نے صرف جو پراسس ہے وہ آن لائن کرنا ہے اپلیکیشن سیل گیون آڈر آ پریفرس پریفرس آڈر دیا جائے گا کیونکہ دو میڈیکل کالیج ہیں جس سے میں آپ کو بتایا ہے ایک ہے فیڈر بھور میں ہے ہم سے قوان کے نمبر نہیں ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ نے جو ڈاکومنٹ جو سکین کرنے ہیں وہ اسی طرح ڈاکومنٹ جس طرح ڈاکومنٹ میں کرنا ہے مگر یہاں پر ایک جیسے خیال کرنا ہے جو سائز ہے ڈاکومنٹ کا وہ پانچ سو پندرہ کے بھی سے زیادہ نہ ہو میں آپ کو اپنی ڈاکومنٹ کا سائز کیسے ریڈیوز کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں اور اپلائی ہوگا آہ ان کی اس ویب سائٹ سے آہ ایس ڈاکومنٹ کا سکتے ہیں تو جیسے ہم دیکھتے ہیں ان کا فیس ٹکچر کیا ہے ٹوئٹی ایٹھ تھاؤزنڈ روپیز جو ہے وہ ہے اپ ایم ڈی سی کا اور ٹھرٹی فائیو تھاؤزنڈ سائیون ایٹی روپیز ہے ایس کے زیادہ ڈی سی جو لاہور میں ہے اور ویڈیا سکیٹ ہائیز اپ آن سو اسی روپے پیس ہے اس فیس کے علاوہ اس میں شکورٹی فیس ہوگی اور جوسر چارجز ہوں گے آہ جو کہ تقریباً آپ کا پہلے سال جو چارجز ہو سکتے ہیں وہ لمسام سکٹی سو سکسٹی تھاؤزنڈ ہو سکتا ہے واقعے پر یہ آپ کا تقریباً تھارٹی فوری تھاؤزنڈ ہوگا اس میں کیونکہ یہ سب کالج کی فیس ہے اس میں ادھر ایکسپینسل شامل نہیں ہے جو تقریباً دس دس سے بارہ ہزار پر یہ ہوں گے آپ لوگ کے اب ہم چلتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کے طرف کہ اس میں جو ہے آہ جو نمبر آف سیٹ کتنیاں اور ان کا کلوزنگ میرٹ کیا ہے تو سب سے پڑے دیکھیں گے ایف ایم ڈی سی کے اوپر آہ تو ہمارے پاس ایف ایم ڈی سی میڈکل یہ دیکھیں اس سائٹ پر جو آپ کو شو ہو رہے ہیں نا یہ سارے یہ آپ لوگ کے کالجز ہیں یہ نمبر آف سیٹس والا کالنم ہے اور یہ آپ کے کلوزنگ میرٹ ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے آپ لوگ کا جو ایف ایم ڈی سی آہ میڈیکل کالج تھا ان میں جو ہے آہ نمبر آف سیٹ چھے ہیں روزنگ میرٹ نائنٹی فور پوائنٹ ایٹ ون رہا اسی طرح آہ اس کے ایم ڈی سی کے چھے سیٹس ہوتی ہیں اور رہا بی ڈی ایس میں ہم دیکھیں گے تین سیٹس ہوتی ہیں اور نائنٹی ٹو پوائنٹ سیون فور اس کا جو اگریگیٹ تھا وہ رہا تو ہم چلتے ہیں نیکسٹ آہ سلائیڈ کی اوپر کے پنجاب کی سیٹس جہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جو فیڈرل میڈیکل دنٹر کالج ہے اس نے پنجاب کی سیٹس ہیں پڑی اور فیڈرل کی بھی سیٹس الہدل ہے مطبق تھرٹی ایٹ پنجاب کے ہیں اور دس سیٹس جو ہیں فیڈرل کی مگر جو ایس کے ایم ڈی سی میڈیکل کالج ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوا گا یہاں پنجاب کی سیٹس نہیں ہے اس کا مطبق یہ نہیں ہے کہ اس نے اپلائی نہیں کر سکتے اس نے پنجاب کے اور فیڈرل کے بچوں کے اکٹھا کھوٹا بنایا ہوگا ہے پنجاب کے بچے یہاں پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں میرے ایفی ایم ڈی سی کا جو بچے تھے ان کے تھرٹی ایٹ سیٹس ہوتی ہیں میرے جو تھا نائٹی ٹو پوائنٹ فائی سیون تھا پنجاب کے سٹورنٹس کا اور بیڈی ایس کا نائٹی کوائنٹ فور سیکسس کا میرے فارمولار لازشیر کا رہا اب ہم دیکھیں گے اسلامباد کوتا کو دس سیٹس ہوتی ہے اس میں نائٹی ٹو پوائنٹ فور فائی اس کا جو میرے رہا اس میں کیونکہ وہی پہلے بات آپ کو بتایا بیڈیس کی پانچ سیٹس ہوتی ہیں اور نائٹی پرسنٹ اس کا کلوزنگ میرے رہا اب ہم چلتے ہیں اسلامہ پجاب اور آئی سیٹی کا ملاکر کوٹا ہے وہ ہے اس کے سیٹس ہوتی ہیں وہ ٹھلٹی ایٹ ہوتی ہے اور اس کا جو کلوزنگ میرے تھا پجاب کا اور فیڈل کے سٹورنٹس کو اکٹھا نائٹی ون پوائنٹ فور تھری لاسٹ یار اور اب ہم آگے چلتے ہیں سندھ کے سٹورنٹس کا جو ایگریگیٹ جو تھا نائن سیٹس ہوتی ہیں ایٹی ایٹ پرسنٹ اس کا ایگریگیٹ لاسٹ یار کا تھا ایٹی سکس پرسنٹ اس کے زیادہ امڈی سی کا تھا اور بیڈیس کا ایٹی تھری پرسنٹ اس کا میرے رہا سندھ کے اربن ایڈیا کا ہم دیکھتے ہیں اس میں سندھ کیا جو اربن ایڈیا ہے ان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایف ایم ڈی سکا نائنٹی وہ جو رہا میریٹ وہاں ایٹی سکس کا میریٹ رہتا ہے ایس کے زیادہ ایم ڈی سی کا اور ایٹی فور کا بیڈیس کا میریٹ رہا تو اب ہم آہ دیکھیں گے نیکس بلوچسٹ کے پی کے کو کے پی کے اندر بھی ناؤ سیٹس ایٹس ایس کے زیادہ ایس کے نائن سیڈا بیڈیس کے پانچ سیٹس ہے نائنٹی تری پوائنٹ ون سیم میریٹ رہا ایپ ایوڈیسی کا زیادہ مرسی کا نائنٹی ٹوائنٹ٥ سیم رہا اور بیڈیس کا ایٹی نائن پوائنٹ ڈبل سیمر میریٹ میریٹسکا رہا تو ہم دیکھیں گے ایف ایم ڈی سکا میڈیکل کولیج کا بلوچسٹان میں ایٹی نائن پوائی فور رہا اس کے زیادہ ایم ڈی سکا میریٹ نائن relax larını رہا اور بیڈیس کا metra ایٹی سکس پوائنٹ فور نائن اس کا میریٹ رہا تھا اب ہم اگر سلائٹ پہ چلتے ہیں وہ ہے گلدیر بلدستان کے حوالے سے گلدیر بلدستان کی دو دو سیٹ ہیں اور اس میں نائیٹی ٹو پائنٹ سیونٹ سیونٹ رہا ایف ایم ڈیسی کا نائیٹی ٹری پائنٹ زیرو ایٹ سیونٹ رہا اس کا اگلے ہم دیکھتے ہیں فاٹا کے سٹوڈنٹس کے لیے فاٹا کے لیے ایف ایم ڈیسی کا میریٹ رہا ایٹی نائن پائنٹ زیرو تری اور بیوڈیس کا تھا ایٹی نائن پوائنٹ ایٹ ٹور فاٹا کے سٹوڈنٹس کے لیے اب ہم ایج اے کے کا دیکھتے ہیں تو ایج اے کے میں جو میریٹ رہا ایف ایم ڈیسی کا وہ نائیٹی فائی پوائنٹ سب سے ہی میریٹ تھا ایج اے ونوں کا چھے سیٹس اس میں تھی اور اس کے سیٹس میں چھے سیٹس ہیں نائیٹی فور اس کا میریٹ رہا بیوڈیس کا میریٹ رہا جو آہا تر جو زیادہ ڈیو اچ ایس میمبر چنیہ ڈیمیشن لے لیا تھا تو اسی وجہ سے اس کا میریٹ زیادہ تر ہائی رہا تو فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائی یہ چیز ضروری ہے فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائی پہ ایسے بچے اپلائی کر سکتے ہیں جن کے جو پیرنٹس ہیں وہ کسی بھی فیڈرل کے ڈپارٹمنٹ میں اگر جاب کرتے ہیں گورنمنٹ اگر جاب ہے تو وہ ایک ڈاکومنٹ پروڈیوز کریں گے مطلب جب��چوں کے پاس فیڈرل کا دومیہ سیل ہوگا اور ان کے پین، بھائے کریں گے اسلامباد سے کوٹے پر بھی اپلائی کریں گے اس fats طرح وہ پنجاب کے سٹورنٹ Bon terminal جو ہوتا ہے وہ پنجاب کے سیٹ پر تو اپلائی کرے گا اس کے علامہ وہ open سٹورنٹ پر اس طرح است grand سیٹ پر بھی ٹک کرنا ہے آپ لوگوں نے پنجاب کی سیٹ پر بھی ٹک کرنا ہے اور ساتھ آپ نے فیڈرال گوگرٹ اپلائی کے اوپر ٹک کرنا ہے اگر آپ کے پیرنٹ فیڈرال گوگرٹ اپلائی ہیں میریٹ اس کا جو ایٹی ایٹ میریٹ رہا ایٹی ایٹ میریٹ رہا ایٹی ایٹ ہی رہا ایٹی 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 سیون رہا اور فارنڈ کی جو اس پر سیٹس ہوتی ہیں وہ سرف ایس کے ایٹ 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 کے اندر ہوتی ہیں دس سیٹس ہیں اور بیلٹ سب سے کم رہا سکسٹی تھی پوائنٹ وان نائن سیون پورٹ جیت ہے ایف ایٹ 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 کے بارے مکمل انفرمیشن میں پھر بھی آپ کو ان سمجھا دیتا ہوں کہ فیڈرال میڈیکل جنٹل کالیج اسلام آباد جس کا شہید ضرور کا علیہ وٹوی وڈیکل یونیورسٹی ہے اس کے ایڈمیشنز اوپن ہو گئی ہے ابھی ہم نے ایڈمیشن جو شیڈول ہے وہ ڈسکس نہیں کیا پہلے میں آپ لوگوں کو وہ جو شیڈول ہے وہ ڈسکس کر لیتا ہوں جو سب سے آہ ضروری ہے شیڈول میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کی سکرین کے اوپر آہ ان کا جو شیڈول ہے وہ یہ ہے ریجسٹریشنز جو ہے اپلیکیشنز کی وہ سٹارٹ ہو رہی ہے ایک نومبر سے لاس ڈیٹ جو ہوگی سمیشن آف آن لین اپلیکیشن تیس نومبر میڈیکل بورڈ سٹوڈنٹس کا جو کہ ڈسیبل سٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لئے چار دسمبر کو ہوگا پرویجڈل میریٹ لیسٹ جو پہلے لگے گی وہ پانچ دسمبر کو لگے گی اگر پرویجڈل میریٹ لیسٹ میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی مسٹیکس ہیں ان کو اگر آپ لوگوں نے دوسری اکرانی ہوگی تو آپ لوگوں کو دو دن کا ٹیم دے جائے گا چھے اور ساتھ دسمبر کو اور اسپیکٹڈ جائی ہے دسمبر دس تک پہلی کالیج بائیز میریٹ لیسٹ لگ جائے گی شہیزیلو کاری بھوٹو میڈیکل یونیورسٹی کے اندر اور اسی طرح آپ لوگوں نے اگر جو سٹوڈنٹ کا میریٹ جو ہے وہ شہیزیلو کاری بھوٹو میں ہی بن جاتا ہے بن جاتا ہے اور ساتھ اس کا اگر کسی میڈیکل کالیج میں بن رہا ہے تو ہم سٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا کہ انہوں نے پریفر کرنا ہے اپنے پنجاب کا جو اچھ اس کے میڈیکل کالیج ہیں جس طرح نشتر ہو گیا جس طرح کینگ اڈوار ہو گیا رابہ اکبال ہو گیا جس طرح بھی ہو اٹھان میڈیکل کالیج ہیں ان کو پریفر کیجئے گا ان میں ایڈبیشن لے جائے گا مگر میں تمام سٹوڈنٹس کو اپرتبہ پھر اس ویڈیو میں چیک کہنا چاہوں گا آپ لوگوں کا میریٹ چاہے نائیٹی ٹو بھی ہے نائیٹی ون پوائن فائف بھی ہے تو بھی آپ لوگوں نے لازمی لازمی اس فیڈرل میڈیکل ڈنٹل کالیج میں اپلائی کرنا ہے لازمی اپلائی کریں تمام سٹوڈنٹس پنجاب کے ہوں چاہے وہ لوجستان کے ہوں کے فکروں کو تمام پاکستان سے تمام سٹوڈنٹس اس میڈیکل کالیج میں اپلائی کر سکتے ہیں لاغ ڈیٹ تیس مومبر ہے سٹارٹ ہو رہے ہیں ایک مومبر سے جیسے ہی اس کے ایڈویشن پروسس جو ہے لائیو ہو جائے گا ایک مومبر کو تو میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے لئے طریقہ کا جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے ذریعے کہ آپ لوگ کیسے اپلائی کر سکیں گے سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو آپ طریقہ کیسے جان سکیں گے کیسے آپ کو پتہ چلے گا کیسے اپلائی کرنا اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ لوگوں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اپنا کومنٹ دیتے رہے گا آپ کو کومنٹ پڑھ کر ہی میں آپ لوگوں کے لئے ایک اچھے ویڈیو بنا سکتا ہوں جس میں آپ لوگ کوئسٹن پوچھتے ہیں میں ان کے آپ کو آنسر کر دیتا ہوں سلوشن پروائیڈ کر دیتا ہوں تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ